اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ سب امیر کرتی ہوں سبھے لوگ ٹھیک ہوں گے ہم نے 5th math میں exercise 2.3 ختم کی تھی تو اس کے بعد جو exercise ہے 2.4 وہ multiple location پہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے پہلے ہمیں properties بڑھنی ہے multiple location کی وہ میں نے copy پہ کی رکھی ہے اور آپ لوگوں کو پیریا بھی ملا ہوگا آئی ہوپ اٹھایا ہوگا چلو میں آج سمجھاتی ہوں کی آخری properties بتاتی کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں پہلی property آتی ہے multiplicative property of zero اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی number ہوگا تو اس کو zero کے ساتھ multiple کریں گے تو number کیا آئے گا zero ہی آئے گا اگر ہم ملپ جیسے ہم بولتے ہیں یہاں پہ product product means ہی کی multiplication جیسے ہم add بولتے ہیں plus جیسے ہم difference بولتے ہیں minus جیسے ہم بولتے ہیں یہ product اس کا مطلب ہے multiplication اوکے تو ہم بولتے ہیں the product of zero and a number is zero مطلب the product of zero ملپ زیرو کے ساتھ کوئی product کس کوئی کسی number کے ساتھ تو آخر میں کیا آئے گا equal میں zero one there's many examples میں رکھی ہے کہ اگر ہمارے پاس a کوئی value a ہے اس کا value ہے one یہ ہم بڑا بھی لکھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کئی parents ایسے بھی بولتے ہیں کہ پھر بعد میں examples بھی آتے ہیں جس دن exam ہوتا ہے اس دن exercise پوری نہیں آتے ہیں exercise میں questions نہیں آتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ exercise کے علاوہ بھی examples آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کا کیا ہے کہ وہ examples آپ کے بک پہ کی ہوئی ہے وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہو کیونکہ جب آپ لوگ exercise پڑھتے ہو پھر یہ سمجھ آنا چاہیے کہ آخر جو examples ہیں وہ تو آسان ہے ان چیزوں سے کیونکہ وہ already دی گئی تھی تو وہ پہلے آپ پڑھتے ہو اس کے بعد exercise پڑھتے ہو ایسی کوئی مشکلی بات نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ خود بھی try کیا کرو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہی اس چیز پہ ہی depend رہا ہو گئے کہ میم سارا پورا پڑھائے گی تو وہی پڑھنایاں میں جو وہ پڑھائے گی وہی پڑھنایاں میں اس کے باوجود جو یہ ہے نا examples ہیں یہاں پہ ایسے یہاں پہ جو examples ہیں جیسے یہ والی example ہے یہ والی example ہے یہاں یہ والی example ہے تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہو اچھے سے try بھی کر سکتے ہو یہ یہاں پہ دی گئی ہے تو اس کا کیا ہے کہ وہ آپ سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپنی topic پہ sorry یہاں پہ کیا ہے ملٹپل کیٹو ملٹپل کیٹو پروپرٹی کا کیا ہے تو اگر ہم اے کے بعد کوئی value دیں گے a multiplication zero is equal zero ہمیں پتہ ہے لیکن ہم پہلے سے نہیں لکھ سکتے یہ ہے کہ a multiplication zero okay تو اے کے بالا کیا ہے value one multiple zero is equal to one into zero کیا آتا ہے zero one تو نہیں آئے گا کیونکہ one plus zero one آئے گا اگر ہمارے پاس one ہے تو اور add میں کچھ نہیں ہے تو one آئے گا اگر ہمارے پاس one ہے تو اس کو multiple دیں گے zero کے ساتھ وہ تو zero ہی آئے گا اگر ہمارے پاس lake بھی ہوگا نا اس کو zero کے ساتھ multiple دیں گے وہ تو zero ہی ہوگا اب کیا ہے دوسری property multiplicative property of one مطلب کہ اگر ہمارے پاس کوئی number ہے تو اس کو multiple دیں گے one کے ساتھ تو وہ number itself آئے گا مطلب جس کی جو identity ہے نا اس کو وہی identity واپس آئے گی کی میری جو identity ہے کہ میں اپنے اپنے ساتھ multiple کروں گی one تو میری جو identity ہے میں وہی رہا ہوں گی میں چینج نہیں ہو جاؤں گی یہاں پہ اب numbers کی بات ہے تو دیکھتے ہیں the product of one and any number is the number itself مطلب کوئی نمبر ہے ہمارے پاس اس کو اب product کریں گے کس کے ساتھ one کے ساتھ تو number کیا آئے گا وہاں پہ itself دیکھو یہاں پہ a ہے نا اس کو ہم نے multiple کے کس کے ساتھ one کے ساتھ تو یہاں پہ کیا آیا a ہی آیا نا مطلب اس کی a کی جو identity وہ وہی واپس آگئی اب آتے ہیں example پہ example کیا ہے اس کی a کے بھلے میں نے value one دیا اور میرے پاس کیا ہے a multiple one اب میں a کے بھلے یہاں پہ one لکھتی ہوں اور یہ والا one one multiple one is called one چلد آتے ہیں دوسری example پہ اگر ہمارے پاس a three ہے تو میرے پاس کیا ہے a multiple one a کے بھلے value دو تو کیا ہے یہ three multiple one three one is a three وہی identity واپس آتی مطلب دو properties ہم نے پڑھی ہے پہلی property zero کی اور دوسری one کی اگر ہمارے پاس کوئی number اس کو zero کے ساتھ multiple کریں گے تو zero ہی آئے گا اگر ہمارے پاس کوئی number ہے اس کو multiple کریں گے one کے ساتھ تو وہ ہی number واپس آئے گا جو جس کے ساتھ ہم نے multiple کیا ہے اوکے تو آتے ہیں تیسری property بھی order property of multiplication مطلب کہ اگر ہمارے پاس دو numbers ہیں تو ان کو order change کریں گے تو وہ number same ہوں گے وہ number equal ہوں گے اوکے اب آتے ہیں the product of two numbers product means multiple the product of two numbers not change when the order of the number is changed مطلب کہ اگر ہم دو numbers کا multiple کریں گے وہ change نہیں ہوں گے وہ change نہیں ہوں گے کب نہیں ہوں گے اگر ہم ان کا order change کریں گے دیکھو یہاں پہ اے جیسے ہم وہاں پہ لکھتے تھے نا addition میں a plus b is equal to b plus پہ اسی طرح یہاں پہ بھی لیکن اے کی چیز ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ multiplication ہے وہاں پہ plus تھا اوکے اب یہاں پہ کیا لکھتے ہو اے multiplication b is equal to b multiplication a a کے بالے b لکھا اور b کے بالے a لکھا مطلب ایسے میں نے الٹا کیا اوکے اب آتے ہیں اے کے بالے میں نے value دیا two اور b کے بالے value دیا میں نے three اب آتے ہیں پہلے اس کا ہم lhs بولتے ہیں lhs کیا ہے a multiplication b a کے بالے کیا ہے two b کے بالے کیا ہے three two into three is called six two multiple is called six اب آتے ہیں right hand side right hand کیا ہے b cross a مطلب b multiplication a b multiplication a b کے بالے value یہاں پہ دیا گیا ہے three اور a کے بالے value two three two is called six same انا یہ ہے lhs is called rhs مطلب یہ کونسی property ہے committed property کس کی کس کی committed property multiplication کی اوکے thank you i hope سمجھا رہا ہوگا اب آتے ہیں associative property پہ اس کو ہم grouping property بولتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھی ہے بہت پہلے پڑھی ہے تو میں نے دو properties پڑھائی تھی addition b subtraction میں بھی تو وہاں پہ ہمیشہ یہ آتا تھا grouping 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 یہ ہی ہوتا ہے کہ associative property ہوتی ہے اوکے تو آتے ہیں تو اس کی کیا property ہے the product of two or more numbers than more two or more than two numbers does not change when the grouping of the number is changed مطلب اگر ہم product کریں گے تو ان کی grouping change کریں گے تو ان کا answer same ہوگا اب میں نے یہاں پہ کیا لیا تھا a b c تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے a multiple a multiple c اور اس کا bracket یہاں پہ ہے اس کو ہم grouping بولیں گے تو اب میں نے bracket کہاں پہ لگا دیا a multiplication b multiplication c دیکھو نمبر same a b c multiple multiple only کیا ہے اس میں brackets brackets پہلے میں نے یہاں پہ رکھے اور اس کے بعد یہاں پہ اب دیکھتے ہیں ان کا answer same کام آتا ہے کہ نہیں کیونکہ اس نے ہمیں یہ ہی property بتائے کہ یہ لوگ یہ تو same ہی آتا ہے اب آتے ہیں example پہ میں نے a کے بالے 2 لکھا اور b کے بالے 3 لکھا اور c کے بالے 1 لکھا اب آتے ہیں ان کا value دیں گے اوکے تو پہلے آتے ہیں اس والے پہ اب left hand side کیا تھا a multiplication b multiplication c but bracket دیکھو bracket کس میں ہے b اور c میں a کے بالے value دو 2 ہے نا اور b کے بالے value دو 3 اور c کے بالے value کیا ہے 1 پہلے ہمیں کیا کرنا ہے 2 کو ایسی ہی رکھو اوکے multiplication اس کو ایسی ہی رکھو پہلے ہمیں bracket یہ solo کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے بی اور ڈی ایم اے ایس یہ بی ہے نا یہ اس کا مطلب بھی bracket ہوتا ہے پہلے یہ ہی change کرنا ہوتا ہے پہلے یہ ہی ختم کرنا ہوتا ہے جب ہم یہ ختم کریں گے 3 multiplication 1 is called 3 اوکے اب 2 into 3 is called 6 اب آتے ہیں right hand side پہ right hand side کیا ہے bracket multiplication b multiplication c a کے بالے value 2 b کے بالے value 3 اور c کے بالے value bracket کہا ہے a اور b کے درمیان اوکے آپ کیا کرتے ہیں تو پہلے ہمیں bracket ہی bracket ہی ختم کرنا ہے تو bracket کس میں 2 اور 3 تو 2 multiplication 3 is called 6 multiplication 1 یہاں پہ بھی 1 ہے ٹھیک ہے left hand side is called right hand side تو اس کا مطلب ہے associative property جو ہوتی ہے multiplication کی وہ apply ہوتی ہے کون کون سی apply ہوتی ہے commutative property associative property اور یہ کیا ہے multiplication property 1 multiplication property 0 اب یہ والی property یہ بہت ہی آسان بھی ہے اور ایسا ہے ایسا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو کیا property یا ملتیبیٹی ہو ملتیبیٹیو پروپرٹی distribute property means ہمیں distribute کرنا ہے اگر ہم دو لوگ ہیں ہمارے پاس ایک ہی بسکٹ ہے وہ بسکٹ ہمیں distribute کرنا ہے پہلے ا کو دینا ہے اور اس کے بعد ب کو دینا ہے ٹھیک ہے مطلب دو لوگ ہیں ان کے پاس ایک چیز ہے وہ distribute کرنا ہے وہ ایک چیز distribute کرنا ہے اوکے اب یہاں پہ سمجھو یہاں پہ کہہ ایف اے بی سی اے بی سی تین نمبرز ہیں آر تین نمبرز اوکے وہاں پہ کیا ہوتا ہے distribute property میں اے ملٹپلکیشن بی پلس سی یہ جو اے ہے نا اس کی یہاں پہ سائیڈ میں کیا ہے ملٹپلکیشن اب جو بریکٹ آیا بی پلس سی تو اس کا مطلب ہی ہے اے کوئی بسکٹ ہے ہمارے پاس بی پلس سی یہ کوئی دو لوگ ہیں کون کون یہ کوئی دو لوگ ہیں ٹھیک ہے ٹو سٹورنٹس مطلب ٹو سٹورنٹس ہیں اور اے جو ہے یہ بسکٹ ہے کوئی ٹھیک ہے اب مجھے یہ اے اس کے ساتھ بھی distribute کرنے اور یہ اے اس کے ساتھ بھی distribute کرنے چلو دکھاتی ہوں اے ملٹپلکیشن بی ٹھیک ہے اے ملٹپلکیشن بی اور پلس آئے گا بیچ میں اے ملٹپلکیشن سی ٹھیک ہے یہ ہی ہوتا ہے distribute property کیا ہے اے ملٹپلکیشن بی پلس سی اے الگ یہ الگ ہے ٹھیک ہے اے اے ہے نا یہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے کن دونوں کو دینا ہے بی پلس سی کو اب میں کیا کروں گی اے ملٹپلکیشن بی پہلے یہ اس کو distribute کیا کس کو دیا میں نے پہلے بی کو پھر پلس آئے بیچ میں پھر کیا کرنا ہے اے ملٹپلکیشن سی اب میں نے کس کو دیا سی کو دیا یہ ہوتی ہے distribute property تو اب ہمیں بتانا یہ equal ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اب ہم کیسے کر سکتے دیکھو یہاں پہ میں نے یہاں پہ values دیئے values میں نے کیا دیا اے کے باللے value 2 ب کے باللے value 1 اور c کے باللے value 3 اب آتے ہیں left hand side left hand side ہمارا یہ ہے left hand side پہ تو اے ملٹپلکیشن بی پلس سی تو اے کے باللے value 2 ملٹپلکیشن بی کے باللے value 1 c کے باللے value 3 یہ ہوتا ہے ایسی 2 اور ملٹپلکیشن ایسی ہوتا ہے تو ان دونوں کو پہلے بریکٹ یہ کرنا ہے نا سالو کرنا ہے تو 3 پلس 1 is called 4 اب ان دونوں کو ملٹپل کرنا ہے 4 ملٹپلکیشن 2 is called 8 اوکے اب آتے ہیں right hand side پہ right hand side کے ہمارا اے ملٹپلکیشن بی پلس اے ملٹپلکیشن بی پلس اے ملٹپلکیشن سی اوکے اے کے باللے value 2 ب کے باللے 1 پلس اے کے باللے value 2 ملٹپلکیشن سی کے باللے value 3 یہ distribute کیا ہوا ہے اوکے اب 2 ملٹپلہ 1 2 یہ ہم ایسے تو پلس نہیں کر سکتے پہلے ہمیں بریکٹ رہا رہا ہے 2 ملٹپلکیشن 1 is called 2 2 ملٹپلکیشن 3 is called 6 ملٹپلکیشن کی ہوتی ہے وہ اپلائے ہوتی ہے وہ ایکول ہوتا ہے اوکے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی پرپرٹیز کتنے پڑھی ہے پانچ پرپرٹیز پڑھی ہے تو ان پانچ پیسے کوئی نہ کوئی اگزام میں ضرور آئے گی اوکے ویڈ اگزامبل بھی ہوگا اسی لیے آپ لوگ اچھے سے اس کا پریپیر کرنا اوکے تینک یو اب بات اب بھی پڑھیں گے کوڑھیں گے تو پانچ پور